اسلام علیکم جی آج میں بنانے جا رہی ہوں گجریلا اور وہ بھی فریز گاجروں کا فریز گاجر اس لیے کہ اس کے اندر یہ جلدی بن جاتا ہے اس کوئی کریسپی ہے گجریلا کی جس کو میں پہلے گاجروں کو میں نے دو گھنٹہ فریز کر لیا اور پھر اب میں نے پین کو رکھ دیا ہے اس کو تھوڑا ہیٹ کر دیا پھر اس کے اندر فریز ہوئے گاجر ڈال دیا کدھو کش ہوئے گاجر تھے تو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تاکہ یہ دم پہ تیار ہو جائے گا within 5 minutes یہ بالکل ready ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تھوڑا زیادہ بیا یہ دیکھیں اب اس کا پانی بالکل خوشک ہو گیا ہے جو فریز ہوئے گاجر ہوتے ہیں اس میں فریزر میں رکھ کے آئس جم جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے اندر پانی تھوڑا ہوتا ہے تو اب میں آپ کو بتا دوں اس میں میں دو الیچیاں لوں گی صرف دو یہی الیچیاں کافی ہیں خوشبو کے لیے تو شگر چینی آپ اپنی تیسٹ کے مطابق لیں جتنا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں اتنا لیں ٹھیک ہے نا میں بھی اور نٹس آپ اپنی تیسٹ کے مطابق جو آپ کو پسند دیں مجھے کاجو پسند دیں تو میں نے کاجو کو کر دیا اور یہ ہے ڈرائی ملک خوشک دودھ ٹھیک ہے یہ آپ کو میں بتا دوں گے کتنا اس میں ایڈ کرنا ہے اور اب چلیں جی گاجروں کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں گاجر بالکل ان کا پانی خوشک ہو گیا ہے جب ان کا پانی خوشک ہو جائے اچھی طرح تو اس کے اندر دیسی گی میں ایڈ کر رہی ہوں ڈیڑھ ٹیبل سپون آپ کی مرضی جتنا آپ ڈالیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں گی والا یا کم گی والا یہ جی اب یہ گی اس میں ایڈ ہو گیا ہے جب گی اس میں آپ دیسی گی ایڈ کر لیں تو اب اس کو تھوڑا سا فرائی کریں تاکہ گاجر اور گی مکس ہو جائے آرام میں سے جب یہ مکس ہو جائیں گے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دیکھیں یہ بلکل اچھی طرح تیار ہو گئے ہیں گاجر مکس ہو گیا سب تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو الائچیاں جو میں نے کھول لیے تھے اب اس کو پھر تھوڑا ہلکا سا فرائی کروں گی تاکہ اس میں اروما آ جائے الائچیوں کا اروما مین خوشبو تو یہ دیکھیں جی اب اس میں میں چینی ایڈ کر رہی ہوں چینی جتنی آپ کے اپنی تیسٹ کے مطابق چینی ایڈ ہو گئی ہے تو اب میں اس کو فرائی کر رہی ہوں جب یہ چینی تھوڑی سی فرائی ہو جائے تو اب اب اس میں میں نے کاجو ایڈ کر لیے ہیں کیونکہ یہ جھٹ پٹھ ہے تو یہ دیکھیں جی کاجو کو بھی ہلکا سا فرائی کرنا ہے تاکہ ان کی کرسپ بھی جو ہوتے نا کاجو وہ کرسپ بھی رہیں تو جب یہ ہو گیا اب اس میں میں ڈرائی ملک خوشک دودھ ایڈ کر رہی ہوں اب یہ تھوڑا سا اس کو فرائی کریں اور یہ بلکل بدن کچھ ہی سیکنڈوں میں تیار ہو گیا جائے گا آپ کا دیکھ لیں اب میرا گجریلا is بالکل ریڈی تینکیو آپ کو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں فرینڈز اس کو ضرور بنائیے گا یہ جھٹ پٹ ہے آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں تو آپ اس کو پانچ منٹ میں بھی بنا کے بنا سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بس گاجروں کو قدو کش کر کے فریزر مرکے تھینکیو اللہ حافظ